السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں سے بنا تو اب یہاں پہ رول اپلائے ہوگا ناکس یائی کا کہ جب یا ناکس متحرک ہو یعنی یا کے اوپر اس طرح زبر ہے کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے اور اسے پچھلے حرف پر زبر ہو جو کہ اس وقت حمزہ کے اوپر زبر ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ حمزہ کے اوپر زبر ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ یائی ناکس علف مقصورہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ صرف یائی ناکس کے لیے ہے واؤ کے لیے نہیں جب واؤ ناکس ہوگا تو وہ پورا علف میں لکھا جائے گا پورا علف جو ہوتا ہے صرف یا کے لیے ایسا ہے کہ وہ جب یا ناکس کی صورت میں یعنی لام کلمہ کے اوپر آئے گا تو پھر وہاں پہ یائی ناکس کا رول اپلائے ہوگا تو وہ علف مقصورہ یعنی کھڑی زبر کی صورت میں ہوگا اس کی سیچویشن بنے گی کچھ ایسے یہاں پہ یہ جو علف کے اوپر یہ جو کھڑی زبر ہے یہ یائی ناکس کے لیے خاص ہے یہ رول یہ واو ناکس کے لیے نہیں ہوتا تو یہ بن گیا فتحہ سے یعنی کہ فعل ماضی اب اس کا ہم فعل مدارے بناتے ہیں یفتحو یر آئیو تو اب یہاں پہ کون سا رول اپلائے ہوگا یہاں پہ محمود ذلعین کا رول اپلائے ہوگا کیونکہ یہاں پہ جو را حمزہ یا یہ اس کے مادہ کے حروف ہیں اس کے روٹ لیٹرز ہیں را حمزہ یا تو حمزہ چونکہ آئین کلمہ کے اوپر ہے سیکنڈ روٹ لیٹر ہے تو جب محمود الآین یعنی کہ آئین کلمہ پہ حمزہ آ جائے اور وہ متحرک ہو اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو اور اسے پچھلے حرف پر جزم ہو جیسے کہ یہاں پہ را کے اوپر جزم ہے تو پھر ایسی سیچویشن میں کیا ہوگا کہ جو حمزہ ہے وہ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور خود محضوف ہو جاتا ہے یعنی کہ خود اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرے گا اور خود محضوف ہو جائے گا حمزہ جو ہے اپنی زبر پیچھے دے گا اور خود محضوف ہو جائے گا لکھنے میں نہیں رہے گا تو یہ رول جو میں بتا رہی ہوں یہ را حمزہ یا کے لیے خاص ہے اس مادہ کے لیے را حمزہ یا کے لیے یہ رول خاص ہے مطلب ضروری یہ اپلائک کرنا ہی کرنا ہے لیکن اگر باقی کسی اور فیل میں محمود الآین کے اوپر یہ سیم سیچویشن کریئٹ ہو تو پھر اس وقت میں ابھی بلکہ آگے ایکسپرین بھی کروں گی اس کے ساتھ کہ یہ پھر آپشنل ہے کہ چاہے تو یہ رول اپلائے کریں اور چاہے تو یہ رول اپلائے نہ کریں تو ابھی چونکہ را حمزہ یا کے اوپر یہ سیچویشن آئی کہ حمزہ جو ہے وہ متحرک ہے اور اسے پچھلے حرک پر جزم ہے تو حمزہ نے اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کی اور خود محضوف ہو گیا تو پھر کچھ سیچویشن ایسی بنے یاریو ٹھیک ہے یہاں سے حمزہ بکل اب سکپ ہو گیا اور اس نے اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دی تو یہ حمزہ بچارہ بہت ہی نازک دل کا ہوتا ہے یہ جب اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے تو برداشت نہیں کرتا اور خود گر جاتا ہے جبکہ اس کے برعکس جو دوسرے دو حرف علت ہیں واو انجیا جب ان کے اوپر یہ سیچویشن آتی ہے جب اجوف کا رول ہو یا کوئی بھی رول ہو تو جب وہ ان کا پچھلا حرف جزم کے ساتھ ہو تو واو یا یا جب اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس حرکت کے موافق حرف میں بدل جاتے ہیں واو انجیا دونوں بدل جاتے ہیں اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتے ہیں اور خود اس حرکت کے موافق حرف میں بدل جاتے ہیں لیکن حمزہ ایسا نہیں کرتا حمزہ کہتا ہے کہ میں اپنی حرکت جب پیچھے ٹرانسفر کروں گا تو پھر میں اگزیس ہی نہیں کروں گا میں رہ نہیں پاؤں گا میں نکل جاؤں گا وہ اپنے آپ کو کسی اس سے موافق حرف میں تقدیل نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ حمزہ کے لیے خاص ہے تو اب یہ جو رول میں نے آپ کو بتایا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قائدہ را حمزہ یا یہ جو روٹ لیٹرز ہیں مادہ کے حرف ہیں ان کے لیے یہ رول جو ہے اپلائے کرنا کمپلسری ہے ضروری ہے یہ قائدہ لاغو کرنا واجب ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو میں کوئی اور فیل بتاؤں کہ جبکہ جو باقی کسی اور فیل میں یہ قائدہ لاغو کرنا اور لاغو نہ کرنا دونوں طرح سے جائز ہے جیسے کہ سالہ ٹھیک ہے سالہ تو یہاں پہ آئین جو حمزہ ہے وہ آئین کلمہ کے اوپر ہے حمزہ دیکھیں سیکنڈ روٹ لیٹر ہے آئین کلمہ کے اوپر ہے جب اس کا فیل مدارے بنے گا تو وہ بن جائے گا یس آلو یس آلو تو یہاں پہ حمزہ محمود آئین ہے چونکہ در میں آئین کلمہ کے اوپر ہے اور متحرک ہے اور اسے پچھلا حرف سین ہے اور وہ جزم کے ساتھ ہے تو ایسی سیچویشن میں اب کیا ہوگا کہ دونوں طرح سے جائز ہے چاہے تو ہم یہ رول اپلائے کریں اور چاہے تو اپلائے نہ کریں دونوں طرح سے جائز ہے اگر ہم اس کو فیل مدارے کو یس آلو جس طرح یہ تھا اسی طرح رہنے دیں کوئی چینجنگ نہ کریں تو بھی بالکل ٹھیک ہے اور اگر ہم اس میں یہ محمود آئین کا قائدہ لاغو کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں تو یہ پھر بن جائے گا یس آلو یس آلو یعنی حمزہ نے اپنی حرکت سین کو دی سین جزم کے ساتھ تھا اپنی حرکت اپنی زبر جو اس کے اوپر تھی وہ سین کو دے کے خود محضوف ہو گیا خود گھر گیا پھر خود وہ اگزسٹ نہیں کرے گا خود ضرور جو ہے نا وہ ڈراب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر یہ قائدہ اپلائے کیا جائے گا تو پھر محمود لکھنے میں نہیں رہے گا یہ ذہن میں رکھئے گا اگر یہ قائدہ اپلائے ہوا یہ رول اپلائے ہوا تو پھر آئین حمزہ جو ہے وہ ضرور ضرور ڈراب کر دیا جائے گا لکھا نہیں جائے گا تو یہ دونوں ہی طریقے باقی فیلوں کے لیے جو ہے نا کیے جا سکتے ہیں چاہے تو اپلائے کریں چاہے تو اپلائے نہ کریں دونوں طرح سے جائز ہے جائز ہے ٹھیک ہے اس لیے یہاں پہ لکھا کہ ان کو لاغو کرنا یا لاغو نہ کرنا دونوں طرح جائز ہے جائز کا مطلب کہ پرمیزی بل ہے کہ کریں یا نہ کریں لیکن راہ حمزہ یا کے لیے یہ کمپلسری ہے یہ رول ضرور بل ضرور اپلائے ہوگا ٹھیک ہے صرف راہ حمزہ یا کے لیے پھر چاہے راہ حمزہ یا کسی بھی فیل سے آئے کسی بھی باپ سے آئے ابھی اس وقت تو یہ باب فا ہے نا اگر یہ مزید ان فی کے کسی بھی باپ سے آئے باب افعال سے آجائے باب افتحال سے آجائے یا کسی مفائلہ کے باپ سے آجائے کسی بھی باب سے آئے اور یہ سیچویشن کریئٹ ہو رہی ہو کہ محمود الآین جو ہے وہ متحرک ہو اور اسے پچھلا حرف جزم کے ساتھ ہو تو پھر یہ رول ضرور اپلائے ہوگا پھر ہم یہ نہیں کہیں گی چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں نہیں وہ ضرور اپلائے ہوگا اب ہم چلتے ہیں کہ یارا یو اب ہم واپس آتے ہیں یارا یو کی طرف کہ یہاں پہ اب کیا سیچویشن ہے کہ اب یائے ناکس کا رول دوبارہ اپلائے ہوگا گرین والا آپ دیکھیں جو گرین والا رول ہے کہ وہ دوبارہ اپلائے ہوگا کہ جب ناکس یائی متحرک ہو اور اسے پچھلے حرف پر زبر ہو جو کہ را کے اوپر زبر ہے تو یائے ناکس علف مقصورہ کی صورت میں لکھا جائے گا تو یہ بن جائے گا یارا ٹھیک ہے یہ یارا کھڑی زبر ہے یہ یائے ناکس کے لیے خاص ہے تو اب ہم نے چونکہ لم تورا کی طرف پہنچنا ہے تو ہم اس کو ترہ بنائیں گے یارا میں ہوا فائل اترا میں انتہ جو فائل بن رہا ہے تو اس کے پیچھے جب لم آ جائے گا تو اب لم کا رول اپلائے ہوگا لم کا رول کیا ہے کہ لم فیلمدارے کو مجزوم کرتا ہے ٹھیک ہے لم نے فیلمدارے کو ضرور بل ضرور مجزوم کرنا ہے اب ایسی سچویشن میں کہ جہاں پر حرف علد پہلے سے ہی ساکن ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو یا ہے وہ محضوف ہو جائے گا کہ وہ یا لکھنے میں نہیں رہے گا ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر ہم نے اس جا کو نہ ہٹایا تو پھر تو اس کا ملو ہے کہ وہ فیلمدارے معروف ہے معروف کہلیں یا فیلمدارے مرفو کہلیں مرفو بھی کہا جاتا ہے اور معروف بھی دونوں طرح سے کہ یہ مرفو ہے مرفو کہلیں زیادہ بہتر ہے مرفو منصوب مرفو ہے تو پھر وہ سمجھ نہیں لگے گا کہ لم نے اپنا اثر ڈالا یا نہیں ڈالا اس لیے اس کو اس کو ڈراب کرنا اس کو محضوف کرنا ضرور ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ لم نے اپنا اثر جو ہے اپنے فیلمدارے اپنے بعد آنے والے فیلمدارے پہ لم نے اثر ڈالا ہے اس کے لیے اس کو ضرور محضوف کرنا پڑے گا تو پھر ایسی سیچویشن میں کے بعد یہ بنے گا لم تورا ٹھیک ہے جب یا ہی نہیں رہا تو پھر کھڑی زبر بھی نہیں رہے گی کھڑی زبر تو صرف یا کی وجہ سے قائم تھی نا تو جب یا ہی نہیں رہا تو پھر کھڑی زبر بھی غائب ہو جائے گی اور نورمل زبر آ جائے گا تو یہاں پہ یہ ذہن میں رکھے گا جب آپ کو کوئی بھی حرف اجازم مل جائے جیسے یہاں پہ لم ہے اور اس کے بعد آپ کو جو فیل ملے اس پہ آپ کو بظاہر آپ کو دیکھنے میں آپ کو حرف آخری حرف جزم کے ساتھ نظر نہ آئے تو آپ سمجھ جائیں آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہاں پہ ضرور کچھ نہ کچھ گھڑ بڑ ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی حرف علت ہوگا جو کہ لم کے اثر کی وجہ سے معذوف ہو گیا ہوگا تب ہمیں بظاہر بھی کلیر جزم نظر نہیں آ رہی ورنہ کیا ہوتا ہے کہ لم کے بعد جو بھی فیل ہوگا وہ جزم نظر آنی چاہیے واحد کے سیغوں میں جزم ضرور بل ضرور نظر آنی چاہیے اور جب آپ کو جزم نظر نہ آئے آخری حرف کے اوپر تو سمجھ جائیں کہ یہاں پہ حرف علت تھا جو کہ معذوف ہوا اس وجہ سے اب ہمیں یہاں پہ زہرن جو ہے نا جزم نظر نہیں آ رہی کیونکہ را کے اوپر دیکھیں اس زبر ہے را کے اوپر تو اس زبر نہیں ہے نا تو آپ سمجھ جائیں یہاں پہ کہ را کے اوپر زبر ہے لم کے وجہ سے ہمیں نظر نہیں آ رہا جزم تو سمجھ جائیں یہاں پہ حرف علت تھا جو کہ معذوف ہو چکا ہے تو الحمدلہ یہ صورت و فیل میں جو آیا تو یہ میں نے ایکسپرین کیا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کسی فیل کے ساتھ ایکسپرینیشن دوں گی تب تک کیلئی اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ